جی ناظرین اس وقت یہ براہ راست تقریب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں شیخو پورا سے جہاں پاکستان کے سب سے بڑے سمارٹ جنگل کا افتتہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے راوی اربن ڈیولپمنٹ ایتھارٹی اور ہواوے کے درمیان اس حوالے سے مفامتی یاداشت پر دستغط ہو رہے ہیں یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان اس تقریب میں موجود ہیں وزیراعظم عمران خان نے بازابتہ اس جنگل کا افتتہ کر دیا ہے پاکستان کے سب سے بڑے سمارٹ جنگل کا افتتہ کر دیا گیا ہے راوی کنارے موجود رکھ جوگ جنگل ایک کروڑ درختوں پر مشتمل ہوگا اور اس کو تقنیقی معاملت پر اہم کرے گا ہواوے ٹیکنالوجیز حیاتی وزیراعظم عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ٹیف منسٹر صاحب آپ کو آپ کی ٹیم کو آپ کی ساری ایڈمسٹریشن کو اور میں خاص طور پر امران امین آپ کو آج میں خیراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہم اس راستے کے اوپر نکلے ہوئے ہیں وہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ باقی بھی ہمارا ملک میں سیاستدان بھی دیکھیں گے ایڈمسٹریٹس بھی دیکھیں گے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ ایک نیا شہر بھی بنا سکتے ہیں مورڈن شہر بھی بنا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی انوائرمنٹ اپنی محلیات اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جو شجرکاری کا آج آغاز کیا ہے آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ساری قوم مل کے یہ اپنے سے اور اللہ کے سامنے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے جو اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں بخشی ہیں پاکستان ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے ان نعمتوں کا دھیان رکھ لیں میں جب اس ملک میں پہنی جنریشن بڑا ہوا ہوں تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان میں جنگلات کو تباہ ہوتے دیکھا وائن لائف ہر قسم پاکستان میں ہر قسم کا جانور تھا آہستہ آہستہ ہماری جیسے جیسے جنگلات گئے ہمارے جانور بھی کم ہو گا اور پھر یہ ہم نے کیونکہ میں لہور میں بڑا ہوا تو لہور کی محولیات کی تباہی دیکھیں لہور کا میٹھا پانی تھا سب نلکے سے پانی پیتے تھے دیکھتے دیکھتے وہ پانی تباہ ہوا پھر محولیات تباہ ہوئی لہور میں تو یہ اس طرح کی پولوشن کبھی تھی نہیں لہور تو سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا تو آہستہ آہستہ یہ حالات دیکھیں کہ ہمیں یہ خوف آتا سن کے کہ ہمارے بچے اور ہمارے بڑے جو لہور میں جو پولوشن کی سطح ہے جو لیولز ہیں وہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ بچوں کی بھی جانے خطرے میں اور بڑوں کی بھی ہر قسم کی بماری ہے جو جس لیول کی پولوشن پہنچ کئی ہے لہور میں اور پھر جو پانی ہے وہ نیچے جایا رہا ہے اور وہ پانی پینے کے علاوہ تو چھوڑو جو ہم اس راوی کے اندر سیورج ساری لہور کی سیورج جا رہی ہے اور وہ سیورج یہ یاد رکھیں کہ وہ نیچے تک جاتی ہے سندھ تک سارے لوگوں کو یہ جب راوی جاتا ہے درائے سندھ میں تو یہ ساری سیورج نیچے تک جا رہی ہے اور پھر وہ جو پانی گراؤنڈ وارٹر جو کنٹیمنٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم سیورج کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو پروجیکٹ ہے راوی کا یہ صرف لہور کے مستقبل کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت امپورٹن پروجیکٹ ہے اور یہ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ مشکل ہے اگر مشکل نہ ہوتا تو جنرل مشرف کے دور میں بن جاتا پلان تو تب ہوا تھا یہ پھر اس کے بعد پی ایم ایل ایل پنجاب سپیڈ شباز شریف اس نے بنا لینا تھا لیکن وہ نہیں بنا سکا لیکن اب یہ جو یہ جو گورنمنٹ آئی ہے آپ کی اسپان بزار یہ اس لیے بنائی گی کیونکہ اتنے بڑے پروجیکٹ صرف تب کامیاب ہوتے ہیں جب ایک انسان ارادہ کر لیتا ہے یہ ہم کشتیاں جلا کے جائیں گے یعنی واپسی کوئی نہیں ہے جو بھی ہو جائے ہم یہ پروجیکٹ کو پورا کریں گے اور مجھے پتہ یہ ایک سال کے اندر ہمیں کتنے مسئلے آئے ہیں اس میں ہر قسم کے چیلنجز آئے ہیں اور لوگوں نے سٹے آرڈر لے لیے ڈیلے کیا پروجیکٹ کو لیکن انشاءاللہ جو ہمارا آزم تھا اس کی وجہ سے آج ہم ادھر ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم تقریبا ساری رکاوٹیں دور کر بیٹھیں اور بھی آئیں گی سامنے لیکن جو مشکل آتی شروع میں اصل میں پروجیکٹ کا جو شروع کرنا وہ سب سے مشکل ہوتا ہے اصل میں پروجیکٹ فیل شروع میں ہوتے ہیں ایک دفعہ پروجیکٹ اتنے بڑے پروجیکٹ کا جب مومنٹم بن جاتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو آج جو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک نئی چیز اب آئی ہے ایک تو ہم نے سمارٹ لوگ ڈاؤن لگائے بہت ساری دنیا بڑی ایران تھی کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے مزاق بھی اڑا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو کرونا کو پاکستان نے جس طرح ڈیل کیا دنیا میں مثال دی جاتی ہے پاکستان تو اب تین ملک ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا استعمال کیا اب یہ سمارٹ فورس بن رہے تو سمارٹ فورس کا مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے بریفنگ لے کے سمارٹ فورس پہ کہ اب ہم نے ہواوے کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور ٹیکنالوجی کا کس طرح استعمال کہ ہم تقریباً ہر پودے کا اس کی گروہ دیکھ سکیں گے یہ ہے ٹیکنالوجی یہ جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے اس کا جو پوزیٹیو ایمپیکٹ ہے یہ کہ ہم اب یہ دیکھ سکیں گے پودا کس ریٹ پہ بڑھا ہے جو سب سے مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ جو مشینے درخت کٹنے کی جو یہ سو مشینز ہوتی ہیں وہ اب یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے ایک دم سینسر سے پتا چل جائے گا کہ یہاں پودا یہ درخت کٹا جا رہا ہے اور پھر درخت کی پوری اوپر سے پتا چل جائے گا کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے کوئی درخت ہوگ نہیں رہے تو ایکٹ کریں گے پہلے یہ بڑی ما شاءاللہ سائنس کا یہ بہت پوزیٹیف فائدہ ہے اور انشاءاللہ یہ جو سمارٹ فورسٹ ہے یہ پھر ہم سارے پاکستان میں اس کی مثال دیں گے ہمارے بڑی افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے ہمارے درختوں کی تباہی کی گئے آپ یہ سوچیں کہ دو ہزار تیرہ تک سارے پاکستان کی تاریخ میں صرف چونسٹھ کروڑ درخت اگائے گئے ہیں اور صرف پختونخواہ میں ہم نے دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک ایک ارب درخت اگائے پانچ سالوں میں ایک ارب درخت اگائے ہماری ساری تاریخ میں ساٹھ سالوں میں چونسٹھ کروڑ درخت اگائے گئے اور انشاءاللہ جو اب ہم تارگٹ جس میں یہ بھی شامل ہے دس ارب درخت ہم نے لگانے یہ سمجھ جائیں کہ دس ارب درخت کا جو ٹارگٹ ہے ہمارا جب ہم پہنچیں گے پاکستان بدل جائے گا موسم بھی بدل جائے گا جب آپ درخت اگائتے ہیں اس سے موسم کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے درخت کاٹتے ہیں اس کا موسم پہ امپیکٹ پڑتا ہے ہماری تین بہت بڑے مسئلے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پانی کا یہ ہمارا انہی دنیا میں پانی کا مسئلہ آنے والا اس کے لئے درخت اگانے بہت ضروری ہیں کیونکہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ پاکستان کو زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے ہم دنیا میں ان دس ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوگے گلوبل وارمنگ سے ہمارے دریاؤں کے در پانی کم ہوتا جائے گا کیونکہ ہمارے جو گلیسیئرز ہیں وہ تیزی سے ملٹ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ہماری ٹارگٹ اداثر درخت کا پہلے تو اس کو امپیکٹ کرے گا پھر شہروں میں پولوشن ہے جو میں نے شروع میں آپ کو کہا پھر یہ جو ہم انٹریٹڈ پانی سیورج کا پانی اپنے دریاؤں میں ڈال رہے ہیں اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے گراؤنڈ وارٹر پر امپیکٹ ہے اس سے لوگوں کی صحتوں پر فرق پڑے گا تو یہ جو پروجیکٹ ہے لاہور کا یہ ساری چیزیں اڈریس کرتا ہے سب سے پہلے یہ ایک پہلی دفعہ پلان کر کے یہاں ایک کروڑ درخت لوگ آئے جائیں گے ایک کروڑ درخت آپ سوچے ہیں کہ پورا جنگل بن جائے گا اس سے پھر لاہور کے شہریوں کے لئے کوئی ٹورزم کے لئے یعنی جانے کے لئے بچوں کے ساتھ لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں چھٹی کے دن کوئی جگہ نہیں ہے لاہور میں تو یہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا ٹورزم کے لئے بھی لاہور سے لوگ آئیں گے ادھر تو یہ پورا ایک جنگل بھی بن جائے گا اور بڑی پلان قسم کا جنگل ہوگا ٹورزم کے لئے پھر تین براجز بنیں گے راوی کے اوپر پانی کو روکیں گے جب پانی کو روکیں گے تو لاہور کا جو گراؤن وارٹر نیچے جا رہا ہے وہ پھر اوپر آنا شروع ہو جائے گا اور پھر وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے جو کہ لاہور کا سورج کا پانی ٹریٹ کر کے دریاء میں ڈالیں گے تاکہ نیچے تک ہم لوگوں کی صحتوں کو خطرے میں نہ ڈالیں تو یہ ایک پہلی دفعہ کمپریہنسیف پلان بن گیا ہے اور پھر جو ایک اور بھی چیز کہ اس سے جو نوکریاں ملیں گی لوگوں کو دس لاکھ نوکریاں اس سے ملیں گی اور پھر ہم نے جو ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ چالیس ارب ڈالر اکانومی میں آئے گا اس کی وجہ سے یہ شہر بننے کی وجہ سے چالیس ارب ڈالر کا مطلب کہ تقریبا جتنا پاکستان کا سلانہ بجٹ ہے بائیس کروڑ لوگوں کا وہ جنریٹ کرے گا یہ شہر تو انشاءاللہ اس کا سارا امپیکٹ پڑے گا روزگار کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا ہماری انڈسٹری پہ کنسٹرکشن جب شروع ہوگی تو تیس اور انڈسٹرییاں چلنی شروع ہو جائیں گے اور اس سے پھر ہماری ایکانومی بڑھے گی تو یہ بڑی چیزیں پاکستان کے مسئلے یہ پروجیکٹ اڈریس کرے گا میں پھر سے آخر میں کہوں گا چیفنس صاحب کہ آپ کو مشکلوں کا سامنا پڑے گا آپ کی ٹیم ساری آپ کی ایڈمیسٹریشن سب کو تیار ہونا چاہیے مشکلوں کے لیے سب کو ہر طرح کی جو بھی رکاوٹ ہو اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے اور عظم کرنا چاہیے کہ کوئی چیز اس پروجیکٹ کو اب ہم روکتے نہیں دیں گے شکریہ ناجین وزیراعظم عمران خان شہ حپورہ میں رکھ جوک سمارٹ جنگل جس کا آج افتتاح کیا گیا اسے تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کا بہت پڑا منصوبہ ہے آئندہ نصروں کے لیے سر سبز اور بہتر پاکستان چھوڑ کر جائیں گے اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی ٹیم کو مبارک پات دی اور انہیں کہا کہ درختوں کی کٹائی سے جنگلات ختم ہو گئے ہم نے اپنے ملک سے خود ظلم کیا اللہ نے پاکستان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازہ ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر پودے کو مانیٹر کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ آئندہ نصروں کے لیے بہتر پاکستان چھوڑ کر جائیں گے